نبیوں کا سرطان تیس سال کے ہو گئے نبیوں کا سرطان تیس سال کے اکتیس سال کی ہو گئے قدیدہ کے کعبہ میں علی اُدھر آئے شوہد رولانہ سیدہ کے درمانے کے بعد پیچھو میں دسترخان پر پندر مالے غلاموں کے چہرے پر آشن چاشتوں پر سجروں میں کائران پر محید راگوں سے عزادت لے کے طرح ہوتا رولانہ قدیدہ کے حوالی کی بچھویار کی نمار کو سلام در کے گھر ہو جاتا بچھو در در ہاں چھ سال گھر گئے علی شہ سال کے ہو گئے رسولہ چھتی سال کے چھتی سال کے خدیدہ ایک سیدہ خدیدہ آواز دیکھے کہہ یہ نبیوں کا سرطان نکاح کے وقت چچا ہوں طالب نے کہا کہا کچھ مانگو میں نے کہا کہا کب اُنہ سے برد میں مانگو گی آج وہ اُنہ سے برد آ گیا ہے آج میں ماننا چاہتی ہوں آپ میرے ساتھ چلے آپ کی مائیت میں میں نگرانِ نبوت سے کچھ مانگو نگرانِ رسالت سے کچھ مانگو اور ابھی یدین سے کچھ مانگو بیوی خدیدہ اور نبیوں کا سرطان ایک اٹھے چلے آئے وہاں جہاں مربو یہ ایمان بیٹھا تھا آکے سیدہ خدیدہ وقت دیکھے کہتی سرکار نگاہ کے وقت آپ اور میرا معاہدہ ہوا تھا کب اُنہ سے برد میں کچھ مانگو گی آج موقع آ گیا آج میں مانگنے آئی ہوں مالک زمین و آسمان علی چاہیئے اس بندے کا ہاتھ بھی نہیں تھا مالک زمین و آسمان ہاتھ کی نمیدہ بھی ہے مالک زمین و آسمان یہ بندے کہتے ہیں غربت کی وجہ سے علی لے گئے تھے مالک زمین و آسمان علی چاہیئے ابودالی فرماتے ہیں کل بھی آپ کا تھا آج بھی آپ کا ہے آپ لے جائے علی اپنی جگہ سوٹ مصطفیٰ اپنی جگہ سے سیدہ خدیجہ اپنی جگہ سے خدیجہ اور محمد چلے عابد علی نے پلٹ کے ابو طالب سے بھی پوچھا بابا جاؤں گے نہ جاؤں گے آئے پلٹ کے پوچھا نہیں یہ ہے ہتاعت مصطفیٰ درمیان میں علی دائیں محمد دائیں خدیجہ علی نے ایک اگلی محمد کی پکڑی چھے سال کے علی ایک اگلی محمد کی پکڑی ایک سیدہ خدیجہ کی ایک اگلی سے خیبر اکھارنے والا دو اگلیاں پکڑ کے چلا یار کان سا بندہ جو اب بھی ہاتھ نہیں اکھارا ایک اگلی سے خیبر اکھارنے والا دو اگلیاں پکڑ کے چلا علی محمد اور خدیجہ کھڑا گئے نا تکے قرآن بھی چھپ کر کے بیٹھ گئے مندر قرآن بھی خاموش بیٹھ گئے سیدہ خدیجہ بھی چھپ کر کے بیٹھ گئی نبی انہ سلطان چھپ چھپ بیٹھا تھا چھپ چھپ بیٹھا تھا سیدہ خدیجہ والدے کے کہلی نبی انہ سلطان خاموش جو ہو رسولہ والدے کے کہلے خدیجہ ایک سوال کچھ نہ جاتا ہوں علی پہلے بھی یہی رہتا تھا نماز بھی ہمارے ساتھ پڑھتا تھا دیر وقت برد رات یہی رہتا تھا یہ آج مستقل کیوں مانگ لیا سیدہ خدیجہ والدے کے کہلی سوال آپ کا ہے تو جواب دے نمازے پہ جرد دونوں بھائی میرے ساتھ نے کھڑے ہو جاؤ خدیجہ کے ساتھ نے محمد اور علی کھڑے ہو جائے سیدہ خدیجہ چادر ہڑھ کے انگلی کا اشارہ کر کے کہلی محمد اور رسول اللہ علی و علی اللہ یہی میں چاہتی تھی سارا کلمہ میں آپ نہ ہو جاؤ سارا کلمہ آپ کی زندگی ہے سارا کلمہ خدیجہ کی آپ کے کیا کہہ آپ جیئے آپ سلام جتنا کلمہ ہے آپ کی زندگیujا مولا لال کی زندگی کریں اپنا مات بھی بنائیں اپنی معرفت سے مالا مال کریں پورا عرب مدروس تھا خدید میں ابھی سیدہ کی دولت نہیں پڑھ سکتا آگا نظیم ابباس جناب اکرامت ابباس صاحب میرے عزیز محترم سرماعہ استقبال جناب حیدر رزوی صاحب جنبوں کو سیدہ خنیجہ کی دولت کامدازہ نہیں آزان سنتے ہو تلاوت قرآن سنتے ہو سنتے ہو تو قرآن کی تلاوت آزانے بھی سنتے ہو یہ قرآن اور آزان کی آوازیں نہیں یہ اسلام کے کشکول میں خدیجہ کے سپوں کی خلق ہے یہ کشکول اسلام میں سیدہ طاہرہ کے سکھوں کی خنگ پورا عرب مدروس تھا سیدہ لوگوں نے کرس ماں سے لیا واپس بیٹی کو دیا جی تیرہاں سلامتا ہے جوانی سلامتا ہے لوگوں نے کارس ماں سے لیا واپس بیٹی کو جی بسکل لیند دونت تھی ماپسی آپ کے صورت قرآن بھائی نے جملہ کہا ہے میں ان سے معذرت کے ساتھ تردیل کر کے کہا آپ کی دعا بھی مل جائے گی میرا عزیز بھی دعا کر دے گا ساری زندگی جس دروازے سے مانگتے رہے ایک دن اس دروازے کو چلانے آنے سیدہ سلامتا ہے ماہ بات یہی مجلس ہے ہسنے کے لئے مجلس نہیں ہوتی رونے کے لئے مجلس ہوتی طویل مسائب مجھے باقلہ ابباد سب نہیں پڑھنا قریب آگے ہوں بیسے مسائب مختصر ہیں نہیں بندے کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا مسائب پڑھا کریں یہ جن کا تقاض ہے نا تھوڑا پڑھا کریں مسائب ان سے میں پوچھتا ہوں تھوڑا ہے تھوڑا مسائب اگر تھوڑا ہے تو میں تھوڑا پڑھا کروں بے شک بے شک ایسا آج مسلمان گھر جاتا ہیں میں نے یہ الیکشنز میں دیکھ بہت سی خواتین منتخب ہوئیں اس بنیاد پر لوگوں نے کہا بیٹی تھی گھار آگئی تھی لوگوں نے نظری یہ قربان کر دی اسجا لوگوں نے کہا بیٹی تھی گھار آگئی مجبوری بن گئی ہمیں ووٹ دینا پڑھ محمد کی بیٹی ووٹ مانگنے نہیں گئی سیدہ بتانے گئی تھی جملہ کرامت عباس صاحب نہیں پڑا گیا بندے کہتے ہیں ممبر رسول تھا جو میں نے تحقیق کی ہے رسول کی ممبر پر لوگ نہیں بیٹھے تخت پر بیٹھے تخت رکھا گیا سیدہ دربار گئی اور محمد نے فرمایا میری جاگیر سے چوری کی ہوئی لگی سے بنے ہوئے تخت پر بیٹھ ہوئے ناسے ہوئے گھر جاتے ہوئے بیٹیوں کی تعظیم کرتے ہو نہیں پڑتا میں شہادت اس وقت میں کوشش کیا کرتا ہوں کہ دن کی مجلس ہوگی تو مقمل شہادت سیدہ کی ممبر جس کا جنادہ رات کو اٹھا بیٹیوں کی عزت کرنے والوں یہ کس نے سکھائی تمہیں بیٹی کی عزت کون سکھا گیا ہر طرف سے عوال آتی ہے مصطفیٰ یار گاؤن کر تم پہلے بیٹیاں زندہ دفن کرتا تھے علوم کے استقوال کے لئے ان کے احترام کے لئے ان کی عزت کے لئے کھڑا ہونے یہ بیٹی کے لئے کھڑا ہونا کس نے سکھایا کہتے ہیں مصطفیٰ اور مصطفیٰ یہی رونے کی وجہ ہے جس نے پوری دنیا کی بیٹیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا اور مسلمانوں نے اس کی بیٹی کو بڑا مانا عزم اللہ بیٹی محمد کی تھی مسلمانوں نے مارا یہ لفظ تو نہیں چھپا سکتا کیوں رانا کوئی مطبع لفظ ہے بیٹی محمد کی تھی مسلمانوں نے مارا بیٹی علی کی تھی مسلمانوں نے مارا بیٹی حسین کی تھی آواز جزاک اللہ مرحبا مرحبا بیٹی حسین کی تھی یہ میرے بزرگ بیٹھے ہیں مجلس میں درس آئیے اچھا درس ہے جہاں سے شبین کے رونے کو درس دی جاتا ہے نائمی صاحب مالک آپ کے بزرگوں کے درزاد بلند فرمائے حیدر ملک سے باہر بھی رہے ہو قرامت صاحب آپ نے دنیا دیکھی ٹیلی ویجن پہ بھی بیٹھے ہیں ترہ ترہ کے لوگوں سے ملتے ہو آپ نے بھی دیکھا میں نے بھی زندگی میں اٹھیس پولک پھریں ایک سوال پوچھ رہا ہوں مسلمان سے چار سال کی بچیاں زخمی ہو جاتی ہیں دیکھئے میں چار سال کی بچیاں زخمی ہو جاتی ہیں ہم رونا چھوڑ دیں گے اگر تو کئی سے چار سال کی بوڑی لے آ رہے ہیں سیدہ سلام کر کے حالق آباد پر کے جوانیہ سلام کر کے یاری کر کے بیٹھے ہیں دو جملے قیمے میں ہمیں پر چھوڑ رہا ہوں چار سال میں بچیاں زخمی ہو جاتی ہیں زائف نہیں ہوتی ہیں میں نے ایک بات پر بڑا ظاہر کیا اور میری پریشانی میں اضافہ ہوتا گیا چوراسی یتین تھے سادات کے بیٹھے دیکھ ملی طرف جس رسینے پہ ہاتھ مارنا ہے چوراسی یتین تھے سادات کے شیمر صرف سکینہ کو کیوں مارنا ہے ہاتھ پکڑنا میرے بھائی کا ہاتھ پکڑنا ہاتھ پکڑنا رکھنا بھی مجھے مذہب پڑھنا لے چوراسی یتین تھے سادات کے شیمر صرف سکینہ کو کیوں مارنا ہے میں نے بڑا دور کیا اس پہ قبلہ بہت دور کیا وجہ کیا تھی کسی اور بچے کو مارتا کبھی کسی کو مار لیتا کبھی کسی کو مار لیتا یہ حرام زیادہ ہر نمزل پر مارتا تھا وہ حسین کی بیٹی کو یا حسین کی بہن کو پہنگ وار کرنے کے بعد میں اس قطعے پہ پہنچا کہ ہر قاتل چاہتا ہے قتل کا گواہ مر جائے اس بندے کا آب یارہ بیجی نے بھی نہیں آیا ہر قاتل چاہتا ہے قتل کا گواہ مر جائے یہ دو شہدہ دیا شبیر کے قتل کی گواہ تھی ایک سکینہ کی خوٹی ایک خوٹی کی بتیجی بہن خریدی ستر قدق کے فاصلے پہ جس بندے کا آس آئی بات وہ اب تقسیریں پہ نہیں آیا وہ مارتا کی تیاری کریں بہن خریدی ستر قدق کے فاصلے پہ بیٹی کا باپ سے فاصلہ کتنا تھا جس بندے نے ابھی مارتا نہیں کیا بہن خریدی ستر قدق کے فاصلے پہ بیٹی کا باپ سے فاصلہ کتنا تھا کسی خبیم نے نوٹا جب پڑا کسی مختل نمیز نے ساتھ قدم لکھا میں نے تحقیم کی کہ سکینہ نہ حسین سے فاصلہ کی طرح تھا سنو گے سکینہ اور شبیر کے درمیان شبر کے ایک ہاتھ کا فاصلہ تھا وہ ہاتھ نبی حسین کی طرف جاتا تھا وہ ہاتھ نبی سکینہ کی طرف آتا وہ ہاتھ سکینہ کو لگتا سکینہ تمہاری دنگی ہوں جب میں ہاتھ سینوں پہ آگیا جب آدم کے لیے تیار بیٹھے صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ تھا وہ ہاتھ نبی حسین کی طرف سیدہ تیری دعا مستجاہ پر مالک مستجاہ پر بڑی مقبول ملز خالیات دلوں میں رکھنا اس شہدادی کو بڑا مارا میں بلکل قریب آگیا بڑا مارا اس شہدادی بندوں کو ہمارے رونے کی سمجھ نہیں آتی اور ساداد کی بیٹیوں کا بکھڑا ہوا کمرستان دیکھ آئے ساداد کی شہدادیوں کا بکھڑا ہوا کمرستان دیکھ جنت الوجی سے چل شام آجا شام سے چل قرم آجا کون سے چل زندان آجا زندان سے چل رہا اور آجا مجھے پتا چلے علی کی کوئی بیٹی قریب پہ لے گئی علی کی کوئی بیٹی قریب پہ لے گئی جس بندے کہاں کبھی سینے پہ نہیں آیا سجاد قریب پن محمد لے کے گئے تھے باکسی پہ تین محمد مانگے تھے جدید کہتا تھا سجاد صرف تین محمد کیوں سجاد کہتا تھا بی بی ہمارے جہید نہیں گئی ہے تو شام جاتے ہو مجھے بتاؤ کئی رزدے میں اور پچاس بی بیوں کی قبریں لے کی ہیں دعا کیا تک تیرا مارس آئے اور آکے بتائیں یہاں بھی دادی کی قبر ہے یہاں بھی دادی کی قبر ہے تیری جوانی سلام جوادر کرنے کے لیے ریان بھائی آخری جولہ مجھے ایک عزیز میں فون کیا میں تعمیل کر رہا صرف اسی کی تعمیل کر رہا شیمر نے مارا یا سکینہ کو یا سیدہ زینب کو انہیں شک سانس لے لو یا سکینہ کو یا سیدہ زینب عباس لڑے نہیں شام کی فوج نے مل کے مارا عباس کو اتنا مارا اتنا مارا کہ چونتی سال کے عباس کی قبر اتنی منی جتنی اثر کی تھی شاہ واج شاہ واج پھر اس کے بعد شام کی فوج تھک نہیں مجھے حکم ہوا ہے نہیں اس لیے میں روایت دور آ رہا ہوں پھر اس کے بعد شام کی فوج عبار بھائی تھک نہیں نہیں پھر اس کے بعد جس کے دل میں حاصلت رہ گئی میں نے عباس کو نہیں مارا اس نے شام پتھ علی کی بیٹی کو مارا جیسے پتھر ملا ہے اسے پتھر مارا ہے جسے تاویانہ ملا ہے اس نے تاویانہ مارا ہے جو بندے بیلا ہو کے بیٹھ تو تحصیل نہیں مار سکتا کہاں کہاں پہ مارا گیا پلٹ کے جب پلٹ کے جب پلی نے آگئی تھی نا کہ نانا کی قبر پہ بیٹھیں نانا کی قبر پہ بیٹھیں بیمی نے اپنی تورت بچانے والی چادر سے ایک کئی سواروں حالہ بھولتا نکال کے نانا کی قبر پہ رکھتا قبر نبی کا اپنے نبی علی کی بیٹھیں عوال دیکھتی بس مرانا ابھی تو صرف بیٹھے کا گلتا ہے قبر محمد سے عوال ہے کیا مطلب بیٹھیں ابھی صرف بیٹھے کا گلتا ہے آپ کو بھی ذات پھائے سیدہ فرواتی نانا صرف زبن نہیں آئے آپ کی امت میں جو شاہ کی ہر کلی میں مارا ہے نبیوں نے سبھنا فرواتی نانا بیٹھیں کو یا اپنے ذات پھ سنا سیدہ فرواتی نانا آجے ایک ذات پھ سناتی اگر گروت میں آسنا ہوا سیدہ فرواتی نانا خائص جب بھرٹ کی نماز میں آخری بار ملنے آئی تھی میں نے دوہا ہاتھ جس سلام کیا تھا کہا نانا نا رہی ہو پھلک کی آؤمی میری بچے نانا تیری نزفہ چاکے نال بھی نانا پین شابان کو ہم بکا پہنچے آج زلاج کو آن کے بیٹھے بند ہوئے حلاب پہنچے نانا ہم دو محمد قدر بنا پہنچے اب پاس دو محمد قدر بنا پہنچے دربانہ کی پیتی میں لگایا دس محالم کو آدمی روت نے نحاس پڑھ کے جلا دیا نانا خیام کو آگ لگ گئی میں سالات کے یقین اٹھاتی رہی ایک جگہ پہ بٹھاتی رہی نانا خیام جلدے رہے جس بندے کہاں ہمی سیرے پہ نہیں آیا نانا پھر آب اس خیلے پہ لگ گئی جس میں آپ کا سجاد موجود تھا نانا پھر میری ماں کے جلے ہوئے دروانے کی نصر میں نے آگ کی بروانے کی نانا میں جلدے میں خیلے کا داخل ہو گئی میں نے سجاد کو اپنی پوش پہ اٹھایا نانا جب میں سجاد کو لے کے جلدے میں خیلے سے باہر نگلی ابن سادر نے کہاں محمد جب ایک ہمچ گیا ہے یہ لائن میں تھا جلدی کرو سجاد کو قتل کرو نانا مجھے پتا دی کتنے نیزوں والے تھے جو سجاد کو قتل کرنے کے لیے میرے گیت دائرہ بنا کے کھڑے ہو گئے نانا ان کے ہاتھوں میں لگے نیزے تھے نانا ایک سپاہی آنگے بڑھتا وہ سجاد کا نشانہ لیتا نانا وہ نیزہ سجاد کو باتا نانا میں پہلو بدل کے تیرا سجاد بچا لیتی نانا سجاد کے حصے کا کوئی نیزہ کبھی میرے سر میں لگتا کبھی میرے بادوں میں لگتا کبھی میری پشت میں لگتا نانا تیرا سجاد بچ گیا میرے لباس نلنگ بدل گیا نانا شانے قریبہ بابا علی میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے عوال نے کہتا تھا بیٹی تیرے سر پہ تیرے سر پہ